اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں پاک ایڈمیشنز یوٹیوب چینل کے اوپر جہاں پہ آپ کے ساتھ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز کی ڈیٹیل شیئر کی جاتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز کی سب سے پہلے مل سکیں تو اس ویڈیو میں بات کریں گے بیزی ملتان کی اسوسی ایڈگرین آرٹس اسوسی ایڈگرین سائنس سلامہ امتعام دوزار بائیس کے لیے داخلہ فارم پرائیویٹ جاؤں وصول کرنے شروع کر دیئے سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری طریقہ پندرہ اپران دو گنا فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری طریقہ بائیس اپران تین گولہ فیز کے ساتھ داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری طریقہ دس ماے تین گولہ فیز کے ساتھ داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری طریقہ امدھیان شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے تک جواب جمع کروا سکتیوں اگر اس کی بات کریں امدھیانی فیز کی تو جو ڈی ہے یعنی کہ آٹس اس کی چار زار اور ڈی ہے اس کی بطاری سو روپی ہے اور مضمون تبدیلی فیز جو ہے وہ دو ہزار روپی ہے پریکٹیکل فیس جو ہے وہ فی مضمون تیرہ سو ہے آپ دیکھ لی جائے گا آپ کی کتنے سبجیکٹ ہے پریکٹیکل والے ان کی جو وہ تیرہ سو ہے ایک سبجیکٹ کی ٹھیک ہے اور صرف انگلیش جنہوں نے پیپر دینا ہے ان کی فیس ہے ٹوٹل پانچ ہزار روپے ٹھیک ہے پرائیویٹ امید ورنکہ آن لینڈ داخلہ فارم یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.bzu.edu.pk پہ موجود ہے جس کو آپ لوگوں نے آن لینڈ مکمل کرنے کے بعد اس کا پرنٹ لے کے یو بی ایل یا ایچ بی ایل یا نیشنل بینک میں آپ لوگوں نے جمع کروا دینا ہے ٹھیک ہے فیس جمع جو ہے وہ وچر بگر آپ نے ساتھی جمع کروانا ٹھیک ہے نام کمل داخلہ فارم واپس پہ ایدیا جائے گا دوبارہ جمع کرنے کے صورت میں نئے جو افیس کا اطلاع ہوگا پرائیویٹ فریش امید ورنکہ ناظر میں اپنا داخلہ فارم کے ساتھ یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ ریجسٹریشن کارڈ شناختی کارڈ کی مصدقہ نکول اور کمپارٹمنٹ امید ورنکہ داخلہ فارم کے ساتھ اپنا صاحب کا فیل نتیجہ کارڈ انٹرنیٹ پرنٹ کی کوپی منسلک کر کے نامزد مطلقہ بینک میں جمع کروانا ہے یہ جو میں نے بینک کا نام لیا کسی بھی پرائیویٹ امید ورنکہ آن لین داخلہ فارم پر ذریعہ ڈاک یا دستی وصول نہیں کیا جائے گا آپ لوگوں نے آن لین ہی فیل کر کے بینک میں جمع کروانا ہوگا داخلہ فارم صرف اور صرف مطلقہ بینک ہے تو صحیح آپ لوگوں کو سینڈ کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد لاوہ بینک نام کمل داخلہ فارم وصول نہیں کرے گا کوائیو گلت یا درج نہ کرنے کی صورت میں جو درست کی فیز ہے وہ دو ہزار بھی ہوگی ٹھیک ہے آخری طریقہ انتظار کیے بغیر داخلہ فارم جلد سے جلد جا وہ جمع کروانا ہے تاکہ آپ کو آخری ڈیٹ میں جو مسائل آتی ہے تو پھر جب وہ ویب سائٹ نہیں چل رہی ویب سائٹ اوپر نہیں ہو رہی وہ ایشو آپ لوگوں کو نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ تھے جی بیزیو ملتان کے پرائیوٹ اے ڈی اے ڈی ایس کے اڈمیشنز سالانہ انتیان دو ہزار بائیس کے لیے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پاک اڈمیشنز یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ